سبسکرائب پر چینل ایک سبسکرائب پر چینل اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات جماعت نوہم کے جغرافیہ کے دوسرے سبق کی دوسرے ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے امید ہے ہمارے پچھلے ویڈیو پسند آیا ہوگا ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلے شروعات کرتے ہیں دوسرے حصے کی پہلے سے میں ایک غلطی ہوگئی تھی اسے درست کر لیجئے خشر ارز کو ہم نے اوپری حصہ کہا تھا جبکہ وہ اندرونی حصہ ہے چلے یہ شروعات کرتے ہیں یہاں پر کچھ شکلیں دی گئی ہیں دباؤ، لہر سازی، تناو اور لہریہ دار پہاڑ اور اسی طریقے سے لہریہ دار پہاڑ یا ہمالیہ پہاڑ کا عقص اس کی کچھ یہاں پر شکلیں دی گئی ہیں اسے غور سے دیکھیں یہ آپ کے سرگرمیوں کا حصہ ہے اب لہریہ دار پہاڑ کہاں پر وجود میں آئے ہیں جیسے کہ ہمالیہ، آراولی، راکی، انڈیز، آفس اور دنیا کے اہم یہ کیا ہے؟ اہم لہریہ دار پہاڑ یہ دباؤ کی وجہ سے لہریہ دار پہاڑ وجود میں آتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے ایک تجربہ بھی دیکھا تھا تاننا یعنی ایک اسکیل کو تاننا، تاننے سے تناو پیدا ہوتا ہے اور پریس کرنے سے پریشر تیار ہوتا ہے جس سے آپ کا دباؤ پیدا ہوتا ہے چلی جغرافیہ وضاحت دیکھتے ہیں یہ پٹی کی جو ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا یعنی پٹی کو اگر دونوں طریقے سے مخالف سم سے کھیچیں گے تو کیا ہوگا؟ تناو پیدا ہوگا اور اسی طریقے سے اگر زمین میں بھی ایسے ہی دو طرف سے کھیچے جائے تو تناو پیدا ہوتا ہے اب خشر عرض میں جب زمین کی ہلچل مخالف سمت میں ہوتی ہے تو تناو پیدا ہوتا ہے اور زمین میں شگاہ پیدا ہو جاتے ہیں یہ آتیش فشاں کے مطالق اس میں اس کے آگے معلومات آئے گی چلیں دیکھتے ہیں تودہ نمہ پاہر جب اندرونی ہلچل کی وجہ سے افقی سمت ایک دوسرے کی مخالف جانے والے توانائی کی لہریں پیدا ہوتی ہے تب چٹانوں پر تناو بڑھتا ہے یعنی کدھر جاتی ہے اندرونی ہلچل کی وجہ سے افقی سمت میں ایک دوسرے کی مخالف جانے والے توانائی کی لہریں پیدا ہوتی ہیں تب چٹانوں پر تناو بڑھتا ہے اور چٹانوں میں شگاہ پیدا ہوتے ہیں ان شگاہ کو درار کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں درار کہتے ہیں اسی طرح سخت چٹانوں میں توانائی کی لہریں ایک دوسرے کی جانب آنے سے ایسی دراریں پیدا ہوتی ہیں یعنی سخت چٹانے توانائی کی لہریں ایک دوسرے کی جانب آنے سے دراریں پیدا ہوتی ہیں دو متوازی دراروں کے درمیان خشریارز کا حصہ جب اوپر اٹھ جاتا ہے تو وہ تودہ نمہ پہاڑ بناتا ہے کیا بناتا ہے تودہ نمہ پہاڑ بناتا ہے اس زمین حصے کو تودہ نمہ پہاڑ کہتے ہیں اس کا اوپری حصہ مستح ہونے کی وجہ سے اس پر چوٹی نہیں ہوتی ہے اور اس کا نشیب تیز ہوتا ہے مثلا یورپ کا بلیک فارس پہاڑ اور بھارت میں میگھالیا کی ستے مرتفع یہ دیکھیں یہ یاد رکھیں مثال دودہ نمہ پہاڑ کی مثال کیا ہے یورپ کا بلیک فارس پہاڑ اور بھارت کا میگھالیا کی ستے مرتفع یہ میگھالیا کی ستے مرتفع یہاں پر دیا گیا ہے تصویر اس میں آپ آسانی سمجھ سکتے ہیں اب یہاں پر دیکھتے ہیں ایک اور تجربہ ہے یعنی مساوی جسامت کی تین بیازیں لیجئے انہیں ٹیبل پر دو تین سم کے فاصل سے مضبوط پکڑی اب اس میں سے اطراف کی بیازیں ایک دوسرے سے دور کیجئے مشاہدہ کی تو کیا ہوتا ہے یعنی بیازوں کے کنارے سے تیار ہونے والی اس تجربے کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے اب دونوں کی دونوں کا اگر اس طریقے سے اگر ہم خاکہ بنائیں گے تو سطح زمین پر جب افقی متوازی حل چل ایک دوسرے کی مخالف سمت میں ہوتی ہے تو خشر عرض کی چٹانوں پر تناؤ پڑتا ہے تناؤ پڑھ جانے کی وجہ سے چٹانوں میں شاغاف پیدا ہوتا ہے نتیجتاً دونوں سمت کی چٹانیں سرکتی اور چٹانوں کی سطح کا تسلسل باقی نہیں رہتا اب دیکھئے اس سے پہلے ہم نے تودہ نوہ پہاڑ پڑھے تھے اب شاغاف وادی کیسا پیدا ہوتی بنتی ہے اس کے بارے میں یہاں بیان کیا جا رہا ہے یعنی رفٹ ویلی کبھی کبھی خرشر عرض میں تناؤ پڑھنے کی وجہ سے وہ دو متوازی درارے بنتی ہے ابھی ہم نے جو تجربے کے بارے میں بات کی تھی یعنی دو بیازے رکھنا ہے دونوں بازو بازو رکھے اور بعد میں وہ دونوں کو سرکا دیئے تو بیچ کا حصہ آپ کو خالی نظر آئے گا تو وہ خالی حصہ کیا ہے شاغاف وادی ویسے یہاں پر زمین میں جو دو قسم کے دو طرف کی زمین ہٹ جائے گی تو درار بن جائے گی اور درار کا درمیانی حصہ کیا ہوتا ہے دھس جاتا ہے اس دھسے ہوئے شاغہ حصے کو شاغاف وادی کہتے ہیں شاغاف وادی کے دونوں جانبوں ڈھلان تیز ہوتی ہے مثلا بھارت میں نرمدہ ندی کی شاغاف وادی برعظم افریخہ کی گریٹ ریفٹ ویلی یورپ میں رائن ندی کی شاغاف وادی دیکھیں اس میں تینوں کا مشہور ہے شاغاف وادی کے بارے میں آئے تو نرمدہ ندی کی وادی افریخہ کی گریٹ ریفٹ ویلی اور یورپ میں رائن ندی رائن ندی کا ہے یہ فرانس سے نکلتی ہے اور جرمنی سے ہو کر نورت ایٹلانٹک میں جا کر ڈوب جاتی ہے یہ شاغاف وادی کا ایک نظارہ ہے اس تصویر میں شاغاف وادی یہ نرمدہ ندی کی جو وادی ہے اس کو یہاں پر بتایا گیا ہے چلے دیکھتے ہیں برس ساز حرکات ورعظم وجود میں لانے والی حرکات برس ساز حرکات کون کونسی ہے زمین کے مرکز کی جانب یا مرکز سے خشرِ ارض کی طرف زمین کی حرکات سست رفتاری سے ہوتی ہے یعنی زمین کے مرکز کی جانب یا مرکز سے خشرِ ارض کی طرف زمین کا مرکز جو ہے وہاں سے زمین کی طریف زمین کے مرکز کی جانب یا مرکز سے خشرِ ارض کی جانب یعنی اندروں نے اس سے جو بہتی درمیان بیچ کا حصہ ہے اس کی طرف تو اس کے حرکات کیسی ہے بہت ہی سوست ہوتی ہے ان حرکات کی وجہ سے خشریہ ارز کا طبیل علاقہ یا تو اوپر اٹھتا ہے یا دھنس جاتا ہے یعنی جب یہ کوئی ساز حرکات ہوگی تو کیا ہوگا ان حرکات کی وجہ سے خشریہ ارز کا حصہ یا تو اوپر اٹھ جائے گا یا دھنس جائے گا خشریہ ارز کے کسی حصے کے ستے سمندر سے بلند ہو جانے کی وجہ سے بھرے آزم وجود میں آتے ہیں یعنی خشریہ ارز کا کوئی حصہ اگر ستے سمندر سے بلند ہو جائے تو کیا وجہ میں آتے ہیں برے آزم جیسے کہ ہمارا بھارتی اوپ مہادویپ ہے یعنی کہ انڈین پیننسویلا ہے یا افریقہ ہے یا آسٹریلیا ہے یورپ، امریکہ، جنوبی امریکہ وغیرہ اس لیے زمین کی ان حرکات کو برے ساز یا برے آزم وجود میں لانے والی حرکات کہتے ہیں برے ساز حرکات کونسی ہے برے آزم وجود میں لانے والی حرکات برے ساز حرکات ہے ان حرکات کی وجہ سے وسیع و عریض مرتفع ستے بھی وجود میں آتی ہیں وسیع و عریض مرتفع ستے کیسے وجود میں آتی ہیں برے ساز حرکات کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں لیکن زمین کا حصہ دھس جانے کی وجہ سے وہ سمندر کی نیچے چلا جاتا ہے اور وہ سمندری طے کا حصہ بن جاتا ہے یعنی کوئی حصہ اگر زمین کے نیچے چلا جائے تو وہ کیا ہوگا سمندر کا حصہ بن جائے گا زمین کی تیز حرکات اب دیکھئے پہلے برنساز حرکات ہوگی اب زمین کی تیز حرکات ہم نے سبق کے آغاز میں ہم نے کیا دیکھا تھا زلزلہ کی ایک خبر تھی اس کا مطالعہ کیا تھا اب زلزلہ یعنی زمین کا برتاش ہونا یعنی زمین میں حرکت پیدا ہو جانا زلزلہ زمین کے خشر عرض کی حلچل ہے یعنی زلزلہ کیا ہے زمین کے خشر عرض کی حرکت ہے زلزلہ کی شدت اور اثرات کی معلومات آپ کو شروع میں بتایا ہوئے عمل سے ہو گئی ہے ہوگی اب ہم زمین کی اندرونی تیز حرکات کی معلومات حاصل کریں گے مثلا زلزلہ اور آتش وشہ وغیرہ کیسا وجود میں آتا ہے اب یہاں پر ایک مثال ہے ریلوے پلیٹ فارم پر کھڑے ہونے کے بعد خریب کی پٹرے سے تیز رفتاری سے ٹرین گزرنے پر پلیٹ فارم نظر لرہتا ہوا محسوس ہوتا ہے کسی پل پر سے اگر وزنی گاڑی تیز رفتاری سے گزرتی ہے تو پل کا ارتیاش محسوس ہوتا ہے اب ان تجربہ سے زلزلہ سے ہونے والی ریلوزیس کا ہلکا سا اندازہ لگایا جا سکتا ہے چلے دیکھیں گے زلزلہ کسے کہتے ہیں زلزلہ ست زمین کے نیچے ہونے والی حلچل ست زمین کے نیچے ہونے والی حلچل کی وجہ سے خشریہ ارز پر زبردست تناو پیدا ہوتا ہے یہ تناو ایک حد سے زیادہ ہو جانے پر تاوانہی کا اخراج ہوتا ہے یعنی ست زمین کے نیچے جو حلچل ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے خشریہ ارز پر زبردست تناو پیدا ہوتا ہے یہ تناو اگر زیادہ ہو جائے تو تاوانہی کا اخراج ہوگا اور تاوانہی کا اخراج کیا کرے گا تاوانہی کی لہرے پیدا کرے گا تو تاوانہی کی لہرے پیدا ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے زمین ہلنے لگتی ہے یعنی زلزلہ آتا ہے اور زلزلہ کی شدت رختر اکائی یعنی رشٹر سکیل میں زلزلہ پیماانے کے ذریعے نہ پی جاتی ہے زلزلہ کی اکائی کیا ہے؟ رشٹر سکیل ہے اور وہ زلزلہ پیما پر نہ پی جاتی ہے چلیے رشٹر سکیل کے بارے میں جانتے ہیں رشٹر سکیل کیا ہے؟ کیسے گنی جاتی ہے؟ اور اسے گننے کا طریقہ کار کیا ہے؟ زلزلہ کی وجوہات یہ بھی ایک اہم سوال ہے زلزلے کی وجوہات کیا ہے اسے آپ نے بہت ترتیب بھی لکھنا ہے برعظم پلیٹ کا کھسکنا زلزلے کی وجوہات کیا ہے پہلے برعظم پلیٹ کا کھسکنا جیسے کہ ہمیشہ ہمالیا پہاڑ کے اطراف کے علاقے میں ترائی کے علاقے میں جو زلزلے آتے ہیں کیوں آتے ہیں کیونکہ بھارت کی پلیٹ جو ہے یوریشیا کی پلیٹ سے ٹکرا رہی ہے جس کی وجہ سے برعظم پلیٹ ایک پلیٹ دوسری پلیٹ سے ٹکرانے سے وہاں زلزلے آتے ہیں برعظم پلیٹوں کا ایک دوسرے کی زد میں آنا برعظم پلیٹوں کا ایک دوسرے پر یا نیچے چلے جانا یعنی ایک پلیٹ یہاں دو نیچے جائے گی یا اوپر اوٹھے گی جیسے کہ بھارتی پلیٹ ہے تو اوپر اوٹھ رہی ہے ٹکرانے سے اور ہمالیا پاڑ consume میں آ رہا ہے برعظم پلیٹوں کا ایک دوسرے پر یا نیچے چلا جانا سطح زمین کے اندروں نے اسے میں تناؤ پیدا ہو کر چٹانوں میں شگاف پیدا ہونا یہ کیا ہے یہ سب کوئی ساز حرکات ہے آتش پشا پہاڑی کی دریدگی یہ تمام چیزیں اسی چیز کا بیان کرتے ہیں یہ ریجٹر اسکیل کی تصویر ہے اور یہ پیمانہ ہے گننے کا یعنی جو کمپن ہوتا ہے زمین میں زلزلے کی شدت محسوس ہوتی ہے تو اسے بیان کیا گیا سادہ زلزلہ پیما اور ترسیمی اندراج یعنی اس کا ترسیمی اندراج کیسا ہوتا ہے پلین سمال اور ہیوی یا لارج قسم کا انڈو آسٹریلیا افریقہ یوریشیا شمالی امریکہ جنوبی امریکہ پیسیفک اور انٹارٹکہ یہ سات برعظمی پلیٹیں ہیں پہلے کیا ہے انڈو آسٹریلیا بھارت اور آسٹریلیا کی دوسرا افریقہ کی پلیٹ تیسرا یوریشیا کی پلیٹ جیعنی جس میں ایشیا اور یورپ ہے اس کے بعد امریک شمالی امریکہ کی پلیٹ جنوبی امریکہ کی پلیٹ پیسیفک اور انٹارٹکہ کی سات برعظمی پلیٹیں ہیں خاشر ارض یعنی ایسی برعظمی پلیٹوں کی وجہ سے تیار ہوتا ہے ان برعظمی پلیٹوں پر برعظم اور بحرعظم پھیلے ہوئے ہیں یعنی یہ برعظمی پلیٹوں پر برعظم اور بحرعظم پھیلے ہوئے ہیں زمین کے اندر تیار ہونے والے دبا اور تناؤ کی وجہ سے بریعظم پلیٹیں مختلف سنت میں سرکتی ہیں زلزلے کا مرکز وہ معاون مرکز سطح زمین کے نیچے ہونے والی حلچل کی وجہ سے بڑے پیمانے پر تناؤ پیدا ہوتا ہے یعنی تناؤ کیسے پیدا ہوتا ہے سطح زمین کے نیچے ہونے والی حلچل سی یعنی اندرونی حلچل سے اور وہ ایک جگہ جمع ہوتا ہے زلزلے کے وقت زمین کے خشر کی نیچے جس جگہ سے تانائی کا اخراج ہوتا ہے اس جگہ کو زلزلے کا مرکز کہتے ہیں یعنی زلزلے کا جو مرکز ہوتا ہے وہاں سے کیا ہوتا ہے توانائی کا اخراج ہوتا ہے اس مرکز سے سطح زمین کی جانب تمام سنتوں میں توانائی کا اخراج مختلف قسم کی لہروں کی شکل میں ہوتا ہے یہ لہریں سطح زمین پر جہاں سب سے پہلے پہنچتی ہے یعنی جو توانائی کے اخراج کی لہریں ہیں وہ کیا بیان کرتی ہے کہ کہاں پر زلزلہ آنے والا ہے اور وہ اس چیز کو بیان کرتی ہے جس طرح مرکز سے سطح زمین پر سب سے خریبی جگہ کو زلزلے کا جھٹکہ سب سے پہلے پہنچتا ہے اس جگہ کو زلزلے کا ماون مرکز کہتے ہیں زلزلے کا ماون مرکز زلزلے کے مرکز کے ٹھیک اوپ پڑھ ہوتا ہے یعنی اصل مرکز کا ہوتا ہے اصل مرکز زمین کے اندر ہوتا ہے اور ماون مرکز زمین کے اوپری اس سے پر ہوتا ہے امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو ہم دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ